ہلو فرنزالکوم بیک ٹو مائی چینل مائینے میں ہے آنکور میدرت Mehta دوستور ویڈیو میں ہم بات کریں گے پتھان کی ڈی تھرٹی کی یعنی کی تیسوے دن کی ایڈوانس بوکنگ کی دیکھو سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتا ہوں ستائیسوے دن ستائیسوے دن کی ایڈوانس بوکنگ کتنی ہوئی تھی ایڈوانس بوکنگ ہوئی تھی چوبیس لاکھ روپے 28 دن کی ہوئی تھی 22 لاکھ روپے اس کے بعد 29 دن یعنی کی کل کے ایڈوانس بکنگ ہوئی تھی فائنل لاک 24 لاکھ روپے اور میں بولوں کہ آج 30 دن کی ایڈوانس بکنگ میں بھی کوئی بہت زیادہ گراوٹ نہیں ہے اچھا خاصا ہولڈ بنائے ہوئے ہیں اور ہوش اڑا دیے ہیں قسم سے ہوش اڑا دیے ہیں کیونکہ بھائی جو پتھان کارنامہ کر رہا ہے نا کوئی معمولی بات نہیں ہے سیلفی لے لو آپ شہزادہ لے لو سٹارز کے فین ہیں وہ پھر اوفینڈ ہو جاتے ہیں بٹ بتانا ضروری ہے کہ یہ فلمیں اپنے ڈے ون پر بھی وہ کارنامہ نہیں کر پا رہی ہیں جو یہ فلم اپنے تیسوے دن پر کارنامہ کر رہی ہے جادو کر دیا اس نے باکس آفیس پر باکس آفیس کو تو اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے بھائی پتھان رکے گا نہیں چلتا رہے گا اور ٹھیک ٹھاک نمبرز لے کر آتا رہے گا یہ بہت اچھی بات چل رہی ہے اس فلم کے ساتھ ٹکٹ پرائزنگ جو کم کی ہے تو پبلک دوبارہ دوبارہ جا رہی ہے اس فلم کو دیکھنے کے لئے تو بھائی آپ کا ٹائم نہیں ویسٹ کروں سیدھا آتا ہوں مدے کے اوپر اس کی اگر میں بات کروں ٹکٹ سولڈ آؤٹ کی تو ہو چکی ہے سولہ ہزار پانچ سو ساٹھ ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو چکی ہے اور میں بات کروں گر ایڈوانس بکنگ کی تو اس کی ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے بھائی صاحب بیس لاکھ پچاس ہزار اچھا خاصا نمبر ہے کوئی زیادہ ڈپ نہیں ہے یہ فلم اسی طریقے سے چلتی رہے گی تو بھائی آج بھی ٹھیک ٹھاک نمبرز آنے والے ہیں تو بھائی یہ تھی انفرمیشن جو آپ لوگوں کو دینی تھی اگر کچھ اچھا لگا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دینا لائک کر دینا شیئر کر دینا تاکہ سب تک یہ میسیجز پہنچ سکے تھانکس پور واشنگ